بسم اللہ الرحمن الرحیم کوپی ہو کر بعد میں خبر ملے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ڈیٹس نوٹ کر لیجئے آپ پریولیج لوگ ہیں آپ لوگ ان لوگوں میں سے آتے ہیں جو سب سے پہلے خبر لیتے ہیں اور ایڈوانڈج لیتے ہیں جیسے کہ فار ایزمپل اب جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاریخ ہے اٹھائیس فروری اور یہ وہ سال ہے جس میں فروری جو ہے وہ انتیس دن کا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ویڈیو ریلیز ہوگی انتیس فروری کو تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انتیس فروری کو پہلی مارچ سے کیا ہوگا پہلی مارچ کے بارے میں جو خبریں چھپتی آ رہی ہیں آپ کو پہلے میں انفارم کر دوں یہ دیکھئے کیلگری کی خبر ہے کیلگری کی خبر ہے کہ کیلگری البرٹا نے تیورزم انڈسٹری ایس اون امیگریشن سٹریم یعنی کہ کیلگری البرٹا نے ایک اپنی ایک انسٹریم کو مخصوص کر دی آپ کے عادت ہوگا سسکیچون نے کیا ہوئے سسکیچون جو ہے وہ تیورزم انڈسٹری کو ہوسپیٹیلیٹی کو ایک الگ سٹریم میں لوگوں کو پراپرلی پی آر دیتا ہے ہر صوبہ تو یہ نہیں کرتا آپ جانتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ چیز مان لی گئی ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے جس کے اوپر آپ کو جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مارچ سے لے کر سیپٹمبر تک اکتوبر سیپٹمبر تک ٹھیک ہے نا اس کے آگے نہیں یہ وہ مہینے ہوتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو وزر ڈیویزاز کے اندر کام کرنا چاہیے یا وہ ڈیٹس دینی چاہیے یا آپ جب اگر اس قسم پر کوئی کام کر رہے ہیں لیک آپ انڈسٹری انڈسٹری سے ہیں ہوسپیٹیلیٹی سے ہیں یا آپ ایوییشن سے ہیں ٹیورزم سے ہیں تو آپ کو انڈیٹس کا انتخاب کرنا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے کیوں ویلیو رکھتا ہے میرے لئے یہ ویلیو رکھتا ہے دو طریقے سے ایک میں تو ہوئی اس انڈسٹری کا میں نے زندگی میں کچھ اور کیا ہی نہیں ہے نائنٹی نائنٹی سیون سے لے کر اب تک میں یہی کام کر رہا ہوں اور آنے والی زندگی میں میں یہی کام کروں گا مجھے اور وہ کام آتا نہیں ہے میرے پاس دو آپ کو پتا ہے دو کمپنیز تو آپ کے پاس اسی کام کی ہیں ایوییشن کی کمپنیز ہیں ایک اوورسز کنسلٹنسی ہے اور ایک جو ہے ایٹریو جنسی ہے دونوں یہی کام کرتی ہیں لیکن ہمارا کبھی کبھی تو ہمارا اس کے اوپر کوئی اینڈ نہیں ہونا ہے تو لہٰذا وہاں ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے ینگسٹر جو ہیں نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس کے اندر آئے پاکستان میں اس کام کو اگر بڑھائے آپ اس کے اوپر اپنے کمپنیز کھولے اوورسز کنسلٹنسی کھولے جنہوں نے یہ کھولنا ہے ٹریول ایینسی کھولے جنہوں نے یہ کھولنا ہے کینیڈا میں بیٹھ کے امیگریشن آفیس کھولے جنہوں نے یہ کھولنا ہے کھول کے کون دے گا سکھائے گا کون بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے کمپنی کیسے کھلتی ہے ہم کھول کے دیں گے آپ کو کہاں پہ کیا کام کرنا ہے کام مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ یہاں سے امیگریشن لے کے جانا یا یہاں سے جوب لے کے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ چھوٹی بات ہے جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں وہ بنوں گا انسان جس نے ہزاروں لوگوں کو امیگریشن کروانی ہے تو وہ آپ نے بننا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا جب آپ اس جگہ چلا جاتے ہیں جب آپ یہ سوچتے ہیں میں نے ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو بھیجنا ہے تو پھر کیا میں جا سکتا ہوں یہ بات چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا کہ میں کس جگہ پہنچ گیا ہوں تو لہٰذا وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور میں نے آپ کو اس سٹیٹ آف مائنڈ میں لے کے جانا ہے اس کی لیے میں فیزیکل ٹریننگ شروع کرنے لگا ہوں یہ مجھے پتا ہے کہ ورچول سے کام چلے گا نہیں اور مجھے آپ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے تو لہٰذا اب میں چاہے وہ ہوسپیڈیلیٹی ہو ہوتل مینجمنٹ ہو یا ایوییشن کورسز ہوں اب میں یہ فیزیکل کروں گا فیزیکل ٹھیک ہے نا یعنی کہ فیس ٹو فیس کروں گا آپ کے سامنے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کے کروں گا تب بات بنے گی اور تب جو ریزلٹ بچاتا ہوں وہ آئے کا ریزلٹ انشاءاللہ اور یہ انشاءاللہ یہ سمجھ دیجئے آغاز ہو چکا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے آفیس سے رابطہ کیجئے ان گیون نمبر سے رابطہ کیجئے اور اپنے سیشنز بک کروائیے بک کروائیے انشاءاللہ سیٹ لیمیٹڈ ہوگی ٹھیک ہے نا میں ایک ہی کلاس کے اندر دو سو بندے نہیں بھر سکتا سیٹ لیمیٹڈ ہوگی پندرہ لوگ ہوں گے بیس لوگ ہوں گے اس سے اوپر نہیں ہو سکتا اس سے اوپر لے سکتے نہیں ہم لوگ جگہ بہت ہمارے پاس جگہ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنے زیادہ لوگ کو بھر نہیں سکتے اور اگر کوئی آؤٹ آف سٹی ہیں کوئی لیفٹ رائٹ یہاں وہاں ہیں کوئی دبائی میں ہے کوئی سعودیہ میں ہے یا کوئی کئی اور ہے تو وہ آن لائن پڑ سکتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہاں پر آپ یہ دیکھئے گا کہ بات ہو رہی ہے میں آپ کو سیدھا ایل بیٹا آناؤنسز نیو ایمیگریشن سٹریم فور ٹیورزم اینڈ ہوسپیٹالیٹی سسکیچ ون کی طرح آپ جانتے ہیں کہ سسکیچ ون نے اپنے ایک سائٹ کھولی ہے سٹریم کھولی ہے جس میں وہ صرف ان لوگوں پی آر دے رہا ہے جن لوگوں کا تعلق ٹیورزم سے ہے اینڈ ہوسپیٹالیٹی سے ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس کی ویلیو وہاں پر بھی ہے اب وہ ویلیو آگئی ہے ایل بیٹا کے اندر جو جو لوگ کلگری سے جو کلگری کو جانتے ہو جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایکٹیوٹی شروع ہو چکی ہے اور فرسٹ مارچ دو ہزار چوبیس سے یہ اپلیکیبل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ کس کے تحت یہ کروا رہے ہیں کس تحت کروا رہے ہیں آپ کو بیک گراؤنڈ آو 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 ہسپیلی سیکٹر کے درائیور ایکنومک گروت آو جب تھراؤ آو پروینس اس کے علاوہ وو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو نہ دو در بائس کے اندر آل بٹا نے دیکھا 10.7 عرب ڈالر جو ہے وہ ٹھیک سپنڈ ہوئے اور اس کے علاوہ 600 ملین انکریز ہو ہے 2019 تو یہاں پر بیک گراؤنڈ بتا دیا آپ کو اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سیدھا سیدھا اس کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر کہ یہ پروگرام کس پروگرام کے تحت چلے گا اب سادہ جو اے ای پی پی ہے نا وہ بند ہو گیا ہے بند نہیں ہو گیا سسپنڈ ہو گیا ہے لیکن یہاں پر جو اس پروگرام کے تحت آئیں گے تو کوئی پلیٹ فرم دینا ہے کوئی پلیٹ فرم تنانس کرنا تھا یہاں پر دیکھئے گا کہ البرٹا ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام اپلیکیشن stream qualified candidate from outside Canada can choose from immigration stream for worker and entrepreneur ٹھیک ہے اگر آپ انٹرپنور کے طرح اپلائے کریں گے تو بھی یا آپ worker کے طور پر اپلائے کریں گے تو بھی آپ کو البرٹا ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام اپلیکیشن آپ کی لی جائے گی اب اس میں آپ کو کیا آئے گا البرٹا اپرچنیٹی سٹریم آئے گا آپ کو میں نے یہ اگلے فیز میں بتانا ہے کیونکہ یہ فرسٹ مارچ ہے نا البرٹا اپرچنیٹی سٹریم فارن گریجویٹ انٹرپنورٹ سٹریم رولر رینیوال سٹریم البرٹا ایکسپریس انٹری سٹریم فارم سٹریم گریجویٹ انٹرپنورٹ سٹریم رولر انٹرپنورٹ سٹریم یہ آپ پڑھ سکتے ہیں البرٹا ڈوٹ سی اے ٹھیک ہے دوبارہ بول رہا ہوں البرٹا نام ہے البرٹا ڈوٹ سی اے بس یہ لکھیں گے تاکہ سامنا یہ چیز آ جائے گی تیاری کی بات کرتے ہیں تیاری اگر نہیں ہے آپ نے تیاری یہ کرنی ہے کہ جو لوگ پہلے سے اس کام کا سرٹریفیکٹ حاصل کر چکے ہیں پڑھے دکھے ہیں ٹھیک ہے گریجویٹ کیا ہوا یا انٹر کیا ہوا یا ماسٹرز کیا ہوا یا کچھ بھی اچھی تعلیم کی ہوئے تو ان کی ایک بات تو یہ ہو گئی دوسرا وہ اپنے بلکہ وہ ایک کام کریں کہ وہ اپنے آپ اپنے سکور چک کر لیں ٹھیک ہے نا کینڈڈا کے اوپر جائیں کلکلورٹر کھولیں اور اپنا سی آر سکور چک کریں اپنی اپنی رکومنٹ اٹھائیں اپنی فیملی کے اٹھائیں اپنے بچوں کے اٹھائیں اپنی فیملی کے اٹھائیں اور اکھٹے کریں کمپائل کر کے بیٹھ جائیں اور سی آر اسکور چک کریں کہ کیا بن رہا ہے اور وہ سکور دیکھیں ہے تین سے سو اگر تین سے سو اپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اگر اس کے بعد پھر آپ ازمشن پر کام کریے گا کی اگر میری ف Laura graduation ہے تو کتنے سال کی ہے اگر وہ دو سال کی ہے تو اس کو نیچے لیاؤ ٹھیک ہے نہیں اس کو ڈپلومہ پر دے دو ٹوئیر ڈپلومہ کر دو اگر وہ چار سال کی ہے تو اس کو گریڈویشن پر لے جاؤ اس طریقے سے آپ پلس پائنس کرو امیجنری کیونکہ ابھی ہم نے ای سی اے تو کیا نہیں جنہوں نے کیا اچھی بات ہے وہ تو کامی ختم ہو گیا لیکن امیجنری کیا ہم نے کرنا کیا ہے تو اس کے بعد مطبع یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی میری اسیسمنٹ کر دیجئے امیگریشن کے لیے کہ اگر میں اگر میں الیجیبل ہو رہا ہوں تو پھر میں خرچہ کروں خرچہ کیا ہے آئیلز کرنا ای سی اے کرنا تو آپ وہاں پر یہ بھی عظم شنب ڈال سکتے ہیں کہ اگر میں سات بنڈ آگئے تو میرا سکور کیا بنے گا اگر میرے چھے سکور آگئے تو میرا سکور کیا بنے گا اس طریقے سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میرا اس امیجنری سکور کے اوپر میرا سکور کیا بنے گا اور اس سکور کے اوپر مجھے البرٹا کا جو چارٹ ہے جس میں انہوں نے وہ کیے ہوئے کتنے سکور کے اوپر وہ لوگوں کو انڈری دے رہے ہیں فرزمپل آپ کا سکور آگیا ہے چار سو سات چار سو پچاس چار سو تیس چار سو بیس تین سو نوے تو دیکھیں کہ وہاں پر سکور کیا چل رہا ہے کٹ آف کیا چل رہا ہے اس کٹ آف کو اسے ملا لیجئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مجھے ضروری ہے کہ میں اتنا بینڈ لوں یا مجھے ضروری ہے کہ میں اسی ایک رہا ہوں اور مجھے ضروری ہے کہ اس قسم بھی سٹریم کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر آپ مجھے دیکھا دیکھا دیتا ہوں اس قسم بھی سٹریم کے لیے جس کو کہا جاتا ہے البرٹا اناؤنس نیو امیگریشن سٹریم فور ٹیورزم اینڈ ہاہ سپریلیٹی اس قسم کی سٹریم کے لیے چاہے وہ سسکیچون کی ہو چاہے وہ البرٹا کی ہو چاہے وہ کسی بھی سوبے کی ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس ہاں سپریلیٹی کا ہوتل مینجمنٹ کا ٹریبل ان ٹیورزم کا ڈیپلوما یا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کم اس کم چھ مہینے ایکسپریلیٹیڈ ہونا چاہیے اس کے لابے نہیں ہوگا مطلب آپ نہیں کہہ سکتے آپ کے پاس دیکھیں اب یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چیز آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے سکرین پر دکھا دیتا ہوں تو آپ کو فائدہ ہوگا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے ایلیجیبل جوپس ٹھیک ہے نا اٹھارہ جوپس ہمیں دکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں گے غور سے کہ پروگرام لیڈر انسٹرکٹر جو ہیں اس کو ملتے ہوں ہوٹل مینجمنٹ کوڑ سے کبر ہوگا ٹھیک ہے نا وہ چھبیس لے رہا ہے اکوموڈیشن سرویس مینجر کیا لے رہا ہے چونتیس سے اوپر لے رہا ہے ٹھیک ہے شیف ہیں یا کوکس ہیں وہ اٹھارہ انیس کے اوپر ہیں اس کے علاوہ فوڈ سرویس سپرویزر ہے ٹھیک ہے نیچے آجائے اور نیچے آجائے ہوتل فرنڈ ڈیس کلرک ٹھیک ہے اٹھارہ لے رہا ہے پرار ایک گھنٹے کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میں اور نیچے لے جاؤں تو یہ دیکھیں گا لائٹ ڈیوٹی کلینر ٹھیک ہے لائٹ ڈیوٹی کلینر بھی جو ہے وہ اٹھارہ ڈالر ایک گھنٹے کا لے رہا ہے اور سپیشلائزڈ کلینر جو ہے وہ بھی اٹھارے لے رہا ہے اس کے علاوہ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ڈرائی کلیننگ والا ہے لائنڈری والا ہے ریڈیڈ اکپیشن والا ہے وہ سولہ شارعہ پچاس ڈالر ایک گھنٹے کا لے رہا ہے اب میں اس ان چکروں میں اپنے ڈالوں گا کہ اٹھارہ کو دس سے زرب دے دو دس کو تیس سے زرب دے دو یہ آپ کا کام ہے ایک گھنٹے کے اٹھارہ ملیں گے that's all مجھے اس کو اتنا میٹھا میٹھا نہیں کرنا ہے ہومورک چاہیے اگر آپ کو یہاں تک آنا ہے تو فرزمپل آپ بولیں گے کلینر تو مجھے کام آتا ہے میں تو صاف کر ہی لوں گا لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک پروفائل جو ہے وہ جمع کروانی ہے پروفائل ہونی چاہیے کہ آپ نے واقعی میں یہ کام کیا ہوا ہے یا صرف آپ اس ٹریم میں گھسنے کیلئے کر رہے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے کوئی جنگ کو سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے کوئی جنگ کو دل جسپی ہونی چاہیے تب آپ کو اس قسم کی سٹریم میں داخلہ ملتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ پر چنڑ گزائیاں مت کریں اور میں آپ سے کہا تھا کہ یہ سال تو بلکل زائی نہیں کرنا ہم نے دوہزار چوبیس کو ہم نے کامیابی وقت سال بنانا ہے آپ بھولیں گے نہیں اس بات کو اگلی ویڈیو بلتے ہیں اللہ حافظ